بھارت جو دنیا کی سب سے پرانے اور انت سبھتا والا دیس ہے جہاں کی سنسکریتی ویس بھوسا دنیا میں سب سے الگ اور انت ہے اس کے ساتھ بھارت ایک ایسا دیس ہے جہاں آپ کو دنیا بھر کے کچھ سب سے رہسزمیں اور پراشن جگہ کو بارے میں جاننے کو ملے گا جس کے بارے میں ساعدہ آپ جانتے ہی نہ ہو ایسا ہی ایک رہسز ہے راجستان اور مدے پردیسک سیما کے بچ بہر ہے چمبل نجی کے کنارے ترب بنے چمبل گھانٹی کی جسے بھارت میں چمبل بھیڑ کے نام سے جانا جاتا ہے یہی موجود ہے قریب ایک ہزار سال سے بھی جاتا پرانا لگوہ دو سو مندیروں کا سموم جسے بھارت کے سب سے رہسزمیں جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے آج ہم انہی رہسزمیں مندیروں کو بارے میں جانیں گے کہ اس بیران بھیڑ میں اتنے سارے مندیریں کو کس نے بنوایا تھا اور کیسے بنوایا تھا اور اس مندیر کا کیا نام ہے آج اسی بیڈیو میں اسی کے بارے میں جانیں گے دو دوستوں چلیے موجود کے بعد ملتے ہیں راجستان اور مدھے پردیس کے سہرات پر بہنے والے چمل ندی کے دونوں کناروں پر انگینت گھاٹیاں ہیں اس ویسار علاقے کے کمجور مٹی کے قدرتی کٹاؤں سے بنی یہ بیران اور بنجر گھاٹیاں اپنے آپ میں کسی رہسزے سے کم نہیں ہیں اسی بیران اور بنجر بھیڑ میں موجود ہے بابا بٹیسور جی کے پراشین مندیر بٹیسور سنگھار کرنے والے شیو کے ایک نام بابا بھوتیسور سے لیا گیا ہے اس ویسار مندیر کے پرانگڑ میں بلوہ پتھر سے بنے قریب دو سو مندیر ہیں دراصل کہتے ہیں ہمارے بھارت میں کئی اور ایک ہی جگہ پر اتنے سارے مندیر آج تک نہیں بنے ہیں کہتے ہیں یہاں کا پہلا مندیر لگبگ تیرے سو سال پہلے گھرجر پرتیہار ونس دوارہ بنوائے گیا تھا یہ جگہ مدے پردیس کے مرائنہ سے قریب تیس کلیمیٹر دور چمبل کے گھنے بیہڑ میں ستی تھے کہتے ہیں ایک سمیہ میں یہ جگہ چمبل کے کھکھار ڈاکھوں کا چھپنے گھڑا تھا جنہوں نے اس مندیر کو توڑا بھی اور کچھ نے تو اس مندیر کو پھر سے مرمت کروایا پر ایک بات ہے بھلے ہی یہاں کے ڈاکھوں چوری ڈکیتی لوٹ مار اور ہتیا کرتے تھے پر اسور کے پرتیب بہت لگاو رکھتے تھے اور اس مندیر میں بھی سارے گلت کام کرنے کے بعد پوجہ اتنا بھی کر دے تھے اور اس مندیر کا خیال بھی رکھتے تھے یا یوں کہیں کہ یہ مندیر انہی کے وجہ سے رکشت ہوئی تھا نہیں تو اس مندیر کا ایک ایک پتھر اور پردیمائے آج تک کب کا سماغلور دورہ سماغل کر کے سماغل کر دیا گیا ہوتا ویسے تو یہ مندیر بھاگوان شیو کو سمرپیت ہے پر اس کے علامہ آپ کو یہاں تینوں تردیو یعنی کی برحمہ بشنوں محیش جی کی بھی مورتیاں دیکھنے کو ملے گی کہتے ہیں یہ کنڈ کے چار اطورہ بنے بٹیسوار مندیر شیو بشنوں اور ما شکتی کو سمرپیت ہے یہاں کے کچھ مندیر صرف 5 فٹ اونچے ہیں تو کچھ مندیروں کی اونچائی 50 فٹ تک ہے لوگوں کے انسوار دسی صدی تک بھارت کے سب سے خوبصورت مندیروں کا گھر بٹیسوار تیرہوی صدی میں آئے بھیشڑ بھوکمب کے بعد کچھ خندہروں میں سمٹ کر رہا گیا جن کی مرمت خطرے سے خالی نہیں تھی پر سن 2005 میں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا دوارہ اس مندیر کا مرمت کا کام شروع گیا گیا پر اس مندیر کا مرمت کا کام اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس مندیر کے پورے پرانگڑے میں ہزاروں ٹن پتھروں کے دھیر پڑے تھے وہ بھی ایک مہا پہلی کی طرح اب سوال تھا آرکیلوجیک ٹیم اس پہلی کو کیسے سلجائے گی پر اس کا بھی سمادہ نکل گیا اور کام کو شروع کر دیا گیا ہزاروں سال پرانے پتھر کے پٹیوں ستھموں کو مندیر کی حساب سے لگایا گیا کیونکہ اس کے پورے دھانچے کو بنانے کے بعد ہی اس مندیر کا مرمت شروع کیا جا سکتا تھا اور دھیرے دھیرے یہ پراشین اور بھوے مندی پھر سے آکار لینے لگے تھے اور قریب آٹھ سال بار بٹیسور کے قریب اسی مندیر کا جیون و دھار ہو گیا اور بٹیسور کے پورے دو سمندیر کو نئی جندگی مل گئی اگر آپ بھی اس مندیر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس مندیر میں آپ لوگ درسن کرنے جا سکتے ہیں یہ مندیر مد پردیس کے بروینہ سہر سے قریب 30 کلومیٹر دور چمبل ندی کے کنارے بٹیسور ناما کا ستھان پر موجود ہے واقعی اس مندیر کو دیکھنے بعد تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں کئی ایسی جگہ ہیں جن کے بارے میں سائد ہم لوگ کو جانتے ہی نہ ہوں تو دوستوں کیا آپ لوگ اس سے پہلے اس مندیر اور اس جگہ کا بارے میں جانتے تھے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواز دوستوں موسیقی 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 موسیقی